اب حالیہ سالوں میں بھارت میں جو مذہبی جنونیت یا آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہندوتوہ سوچ ہے تو دہشتگردی کا اسلام سے تعلق جوڑتے ہیں زیادتی ہے بہت زیادتی ہے دلازاری مسلمانوں کی یہ سلسلہ رک نہیں رہا کب رکے گا یہ سلسلہ اب دہشتگردی سے اسلام کا میرے الفاظ یاد رکھئے گا جتنے بھی لوگ ہیں کہ اسلام سے اس کو تعلق جوڑا جاتا ہے یہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے مسلمانوں کو اسلام تو تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے تبلیغ سے پھیلا ہے تبلیغ سے اور ہم ڈیفنڈ کریں گے ہمارے کشمیری برادرز کو میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیر پہ جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کا نتیجہ جو ہوگا وہ خود کہہ رہے ہیں پوری دنیا اس وقت خاص طور پر ویسٹ انڈیا محشد کا غلام ہو چکا ہے ان کے پاس دیکھیں آپ ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت سے مسائل ایسے ہیں جنہیں اب بھی حل کرنا باقی ہے جنہیں حل نہیں کیا گیا اور اشد ضرورت ہے کہ ان کو حل کیا جائے مسئلہ کشمیر مسئلہ فلسطین آپ کے سامنے قوم متحدہ کے چہرے پر بدنما داکھ کی طرح آج بھی منصفانہ حل کے منتظرہ آپ میری بات سے اگری کریں گے تمام ناظرین دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلوانے والا بھارت جو نعرہ لگاتا ہے بھارت اگر ہم وہاں کی بات کر لیں اب حالیہ سالوں میں بھارت میں جو مذہبی جنونیت یہ آپ کہلیں کہ وہ جو ہندوتوہ سوچ ہے کیونکہ یہاں پہ اسلاموفوبیا کے نام پہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں کے امیج کو خراب کیا جا رہا ہے سوچی سمجی سازش کے تحت مسلمانوں کے امیج کو خراب کیا جا رہا ہے اور خراب کرنے والے کبھی ہمارے دین کو پڑے تو سعی انہیں پتا چلے کہ اس سے پیارا مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں اسلام سے پیارا مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں جتنی انسانیت اسلام سکھاتا ہے کبھی کو پڑے تو سعی تنقید کرنے سے پہلے ہمارے پیارے مذہب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تو پڑھیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہیں ہم ایک دیوار کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو بقاعدہ مضبوط کرتی ہے آپ سمجھ لیں کہ مسلمان ایک تسبیح کی طرح ہیں اور اسلام ہمیں ایک لڑی میں بقاعدہ پروئے ہوئے ہیں ہم ایک تسبیح کی طرح ہیں اسلام ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں ہم ایک زنجیر ہیں جس کی ایک کڑی دوسری کڑی کو مضبوط کرتی ہے اچھے ناظرین اچھے برے جو لوگ ہیں وہ کہاں نہیں ہوتے مجھے بتائیے اچھے برے ہر معاشرے میں ہوں گے ہر مذہب میں ہوں گے اچھے یا برے کے لئے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا فلاں مذہب سے تعلق ہے تو یہ برے ہے اس کا فلاں مذہب سے تعلق ہے تو یہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا ایسا نہیں ہے اچھے برے لوگ ہر مذہب میں ہوں گے ہر معاشرے میں ہوں گے ہر ملک میں ہوں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے آج یہ میرے الفاظ یاد رکھے گا جو دہشتگرد ہے نا اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے جو دہشتگرد ہے وہ تو انسان ہی نہیں ہے آپ کا مذہب تب ہی ہوگا نا جب آپ ایک انسان ہوں گے جو انسان کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا میرے مطابق اس کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے تو کوئی بھی جو دہشتگرد ہے کوئی بھی جو ٹیررسٹ ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں ہے وہ انسانیت کی ڈیفینیشن پہ بھی اترتا تو اس کا کسی بھی مذہب سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف ایک دہشتگرد اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں جو دہشتگرد ہے اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دہشتگردی کا اسلام سے تعلق جوڑتے ہیں زیادتی ہے بہت زیادتی ہے دل ازاری مسلمانوں کی یہ سلسلہ رک نہیں رہا کب رکے گا یہ سلسلہ اب دہشتگردی سے اسلام کا میرے الفاظ یاد رکھئے گا جتنے بھی لوگ ہیں کہ اسلام سے اس کو تعلق جوڑا جاتا ہے یہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے مسلمانوں کو ہمارا دین ہمیں امن سکھاتا ہے صرف امن سکھاتا ہے دہشتگردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف محبت کا امن کا دین ہے یہ درست دیتا ہے محبت کا امن کا اسلام تو تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے تبلیغ سے پھیلا ہے تبلیغ سے ایسے فرد ہر معاشرے میں ہوتے ہیں میں نے کہا کہ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے فرد ہر معاشرے میں ہیں اور اسلام کے خلاف گمراہ کن پروپیگینڈر کو مسترد کر رہے ہیں جو اچھے لوگ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام کا دہشتگردی سے دہشتگردی کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ تو سلسلہ ہے نا مسلمانوں کی دلزاری کا میرے خیال سے اس کو روک جانا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کی دلزاری اور اسلام کے خلاف پروپوگینڈا اب ایسے نہیں چلے گا حکومت کے پاس یا وزیر عظم کے پاس کشمیر پہ کہنے کو اور ہے بھی کیا جب پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی تھی سب لوگوں نے ہم نے یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مار کا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے ان کے باس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا انہوں نے جو عبادی کی بات کی اور نیوکلئر وار کی بات کی تو یہ کونسی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اب یہ ایک امی کی جنگ ہے معاشی جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا ہے نقصان کس کا پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈیا محشت کا غلام ہو چکا ہے ان کے پاس دیکھیں آپ ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اب وہ دیکھتے ہیں دنیا یہ دیکھتی ہے ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں اور دنیا کا ریاکشن جو بھی ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا یہ تو نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہماری بات کو سرانا نہیں ہے بات صرف کرنی نہیں بھرکہ پورے پور زور طریقے سے کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے بات اصل یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ بات کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کو قبل کر رہا ہے جو آپ کے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیر پہ جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کا نتیجہ جو ہوگا وہ خود کہہ رہے ہیں سو منی ورڈز کہ ہم ہر حد تک جائیں گے کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے اور لوگوں کو مدد کرنے ہر حد تک مطلب کیا ہے معنی کہ ہر چیز ہم استعمال کریں گے جو ہے آرسنل میں ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں that is a very big commitment تو دنیا کو سمجھیں گے ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گے شیری مزاری صاحبانے دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں گے نہیں کہ انٹرنیشنل کرائم کمیٹ ہو رہا ہے پوپولیشن چینج ہو رہا ہے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے دوسرے لوگوں کو ڈال رہا ہے زبردستی ان کو ڈالنا ہے we cannot accept this اور ہم ڈیفینڈ کریں گے ہمارے کشمیری برادرز کو ہم ان کو مدد کریں گے اور دیکھیں ایسے طریقے سے آپ بتائیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایک اسکلیشن ہو رہا ہے اس جنگ کا اور ہوگا اور ہونا ہے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا جو حلال صاحب بات کرے وہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک تقریر سے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ چیز نہیں بدلوا اور شیری مزاری صاحبہ کچھ دن پہلے اس بات کا باقاعدہ ادھار بھی کر چکی ہیں منشن کر چکی ہیں کہ صرف ان کے خطاب سے چیزیں نہیں بدل جائیں گے یہ ایک لانگ پروسس ہے جس کو آگے وزارت خارجہ کو کنٹینیو کرنا تھا پوری دنیا میں آتنگواد پہلانے کے بعد پاکستانی آج رو رہے ہیں کہ ہمیں سب لوگ آتنگوادی کہتے ہیں پاکستانیوں کو یہ سمجھنے چاہے جب تمہارے یہاں سے بڑے بڑے آتنگوادی پکڑے جائیں گے جیسے حافظ سعید مولانا مسود تو دنیا تمہیں کیا سنت کہے گی اس سے پتا چلتا ہے پاکستان بلکل ریالٹی سے دور ہے اور وہ سوچتے نہیں کہ دنیا ان کے ہر قدم کو دیکھ رہی ہے جس طریقے سے پاکستان نے پوری دنیا میں آتنگواد کو فائل آیا وہ دنیا کی نظروں میں اس لئے دنیا پاکستان کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے یہاں تک کی اوہ سامہ بین لادین بھی پاکستان کے اندر ہی پایا گیا تھا اور ملٹری کمپاؤنڈ سے کھالی کچھ ہی دور اس سے پتا چلتا ہے ان کے دوگلے روئیے کہ یہ موہ پہ باتیں تو کچھ اور کرتے ہیں مگر پیچھے کچھ اور سارے آتنگواد کی جڑ اگر دیکھی جائے تو ان کے تاق کہیں نہ کہیں پاکستان سے جرور ملیں گے جس طریقے سے افغانستان کے اندر انہوں نے اس سمیں بھی آتنگواد پیدا کر رکھا ہے تالیبان کی مدد سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے اس سے اچھا ہے اپنی بھوکی ننگی عوام کو دو وقتی روٹی کس طریقے سے دینے اس پر دھیان دو جائے ہن دوستو جننے وال